بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں نے آج سے دو مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی سردار وسیم عباس بلوچ کی اور سیدہ تیبا خانم صاحبہ کی شاید آپ لوگوں نے وہ میری ویڈیو دیکھی کیونکہ وہ میں نے اس ٹوپک پہ بنائی جو سردار وسیم عباس بلوچ نے کہا کہ جمعہ والے دن اشحار نہیں پڑھنے چاہیے اور خواتین کے بارے انہوں نے گفتگو کی میں سعودی عربیہ سے کفی عرصے سے مقیم ہوں مجھے تین چار دن سے مختلف نمبر سے کال آ رہی ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ڈلیڈ کر دیں ایک بندہ بھکر کہا تھا اس نے مجھے اپنا نام بھی بتایا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں اسے بھکر سے ہوں کہ ہم آل محمد کو ماننے والے ہیں تو چلیں اگر وسیم عباس بلوچ صاحب نے اگر یہ کہہ دیا ہے تو آپ کینلی میری درخواست ہے کہ آپ یہ ویڈیو ڈلیڈ کر دیں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے پہلے جو کمنٹس ہے وہ لنک میں نے وہاں پہ ایڈ کر دیا ہے تو میں نے اسے کہا کہ میں سب سے پہلے ڈلیڈ کرنے کی بھی میرے پاس کوئی آپشن ہونی چاہیے تو میں نے کہا کہ میں اس ویڈیو کے نیچے لنک دے دوں گا اور جو بھائی اس ویڈیو میں کمنٹ کرے گا جس کو بہتر لگے گا کہ وہ ویڈیو میں نے ٹھیک بنائی یا غلط بنائی یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جو بھی آل محمد کو ماننے والے ہیں کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور وہ مجھے آپ بتائیں کہ وہ ویڈیو میں ایسا میں نے کیا غلط کہا ہے کہ جس سے مجھے بہت سارے نمبر سے کال آ رہی ہے پاکستان کے نمبر سے آ رہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈلیڈ کریں ایک بندے نے تو ایسے بھی مجھے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں آپ یہ ویڈیو کو ریموو کر دیں اپنے چینل سے لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس میں میں نے ایسا کیا کہا میں نے اصل میں ایک چیز کو ڈیفینڈ کیا کیونکہ دیکھیں سردار وسیم عباس بلوش صاحب کو اس فیلڈ میں کم سے کم کوئی تس سے پندرہ سال کا ایک وقت ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے آل محمد کے ذکر میں گزارا ہے میں ابھی بھی اس کو برا نہیں کہتا نہ میری عادت ہے کسی کو ایسے ٹیز کرنے کی میں نے صرف اس کو سمجھایا تھا اس نے تب جو خواتین کے بارے میں کہا اور جو کہا کہ جمعہ والدین اشہار نہیں پڑنے میں نے اس حوالے سے ساری بات کی تو اب دیکھیں جو سیدہ طیبہ خانم صاحبہ ہے وہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک مذہبی سکولر ہے اس کے پاس کافی زیادہ علم ہے اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ علم سے نوازا ہے تو اب کوئی بندہ اس کو بات کرے تو بہت بری بات ہے ٹھیک ہے وسیم عباس بلوش صاحب کی جو ذاتی زندگی کے بارے میں نے بات کی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں بھی علم محمد کو ماننے والا ہوں مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں اس ٹوپک پہ بات کرتا پھر وہ جو اس نے کہا وسیم بلوش نے میں نے اس حوالے سے سارا وہ نظریہ پیش کر دیا اب میں وسیم عباس بلوش صاحب کو بھی بہت برانا جانتا ہوں یہ لاہور میں ہمارے پاس بھی آتے رہے تو موڈل ڈان میں آتے رہے کیونکہ وسیم عباس بلوش صاحب جو ہیں وہ بھی کافی عرصے سے آل محمد کا ذکر کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے کچھ اور قسم کے تھے اب اللہ پاک نے اگر ان کو ہدایت دی ہے تو ایک راہ خدمت پر چلا ہوا ہے تو اس میں کوئی شاک نہیں ہے میں برا نہیں کہتا نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے نوازا ہے تو وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے کیونکہ میرے علاوہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی اس ٹوپک پہ تو میں نے ایسا اس ویڈیو میں کیا کہہ دیا کہ مطلب مجھے کافی لوگ آپ فون کر رہے ہیں کہ یا آپ ایسے کریں یہ کریں تو اب دیکھیں میں نے انہیں کہا کہ بھائی اب اس ویڈیو کے نیچے اب کرنٹ میں نیچے اس کے کمنٹ کر دوں گا آج سے دیٹ ایک کمنٹ کر دوں گا اگر اس ویڈیو کے نیچے اب ایک سو کمنٹ آتا ہے تو میں اس سے دیکھوں گا کہ وہ ویڈیو شاید میں نے غلط بنائی ہو اگر مجھے کیونکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ اس میں میں دیکھوں گا اگر تو آپ وسیم بلوئی صاحب کے حق میں لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے غلط کا ہے تو میں فوری ویڈیو گوڈ لیڈ کر دوں گا اب دیکھیں سجدہ تیبہ خانم آپ لوگوں نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا آپ اپنے نیٹ پر دیکھیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ پروگرام کرتی ہیں بہت زیادہ کرتی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہے اب بہت سارے لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ مجلسیں پڑھتی ہیں یہ عورتوں کے لیے بہتر نہیں ہے اور جو عورت مطلب ایک مینہ ناپاک رہتی ہے وہ کیسے آل محمد کا ذکر کر سکتی ہے تو بات ساری ایک ہی ہے کہ آل محمد کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے اگر کوئی انسان راہ حق پر چلتا ہے جیسے کہ اب وسیم آباس بلوچ صاحب کر رہے ہیں میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی ہے ٹھیک ہے جو پہلے اس نے جو بھی کیا جو بھی اس کے معاملات تھے میں وہ اب ڈسکس نہیں کروں گا میرے کہنے کا بس مقصد جو ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے بتا چلے گا اور میں انشاءاللہ وہ ویڈیو ریموو کر دوں گا اگر مجھے پتا آپ لوگوں کی صرف رائے چاہیے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ویڈیو آپ باج کیجئے گا دیکھئے گا اور پھر آپ وہاں پہ کمنٹ کیجئے گا کیونکہ میں خود آل محمد کو ماننے والا ہوں میرا دل نہیں کرتا کہ کسی آل محمد کو ماننے والا جو ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے میں اس کے کوئی خلاف کوئی ایسی ویڈیو بناوں یا اس کو کوئی بات کروں کیونکہ جو آل محمد کو ماننے والے ہیں وہ سب ایک بھائی ہیں ایک مومن ہیں کیونکہ مومن کا جو رشتہ ہے بڑا انمول ہوتا ہے کیونکہ ہزار لوگوں میں آپ اگر کھڑے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو وہ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خونی رشتے سے بڑھ کر ہوتے ہیں تو میں بس آپ لوگوں کی دوبارہ سے رائے چاہتا ہوں آپ کینڈلی کو ویڈیو دیکھئے گا اور دیکھ کر وہ بتائیے گا کیونکہ اس میں میں نے دو ٹوپک پر بات کی ایک سجدہ تیبہ خانم صاحبہ کے بارے اور ایک وسیم عباس بلوچ صاحب کے بارے اور میں نے اس کی ذاتی کچھ لائف میں نے ڈسکس کی تھی لیکن اس کے لئے میں معذرت ہوا ہوں مطلب مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی بے شک کوئی جتنا مرضی کو گندہ بندہ ہے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہاں پر بھی کچھ علماء کرام نے مجھے ٹیکس کیے کچھ زاکرین ہیں انہوں نے کمنٹ وہاں پر کیے ہوئے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اب وہ ریموو کرنے کے لئے آپ لوگوں کی رائے چاہتا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھئے گا اور اس کے بعد میں ریموو کر دوں گا کیونکہ مجھے چھے کالز آ چکی ہیں مختلف نمبر سے کوئی بھکر سے ہے کوئی چشتیاں سے ہے ایک بندہ شہو پورے سے ہے جس بندے نے شہو پورے سے کال کیا اس کو میں جانتا ہوں تو میں نام کسی کا نہیں دینا چاہ رہا لیکن آپ لوگوں سے پھر میری درواز ہے کہ آپ وہ کینلی دیکھئے گا اور مجھے وہ بتائیے گا بہت شکریہ مولا پانیتن پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آمین